ایدے قربان قریب آتے ہی چارے کی قیمتوں میں اضافہ میاوالی میں گھاس ساڑھے چار سو روپے من پروکت ہونے لگا باجرہ ساڑھے تین سو لوسن آٹھ سو روپے من ہو گیا ایدے قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش بھکر کی وندی میں لاہور، فیصاباد، اسلام آباد کے خریدار پہنچ گئے مہنگائی کے سبب خریداری کا رجحان کم ہے مزفرگر میں مویشی منڈی نہ لگائے جا سکی چھوٹے پوائنٹس پر جانوروں کی خریدوں فروغ چاری شہنیوں کو جانور خریدنے میں مشکلات کا سامنا رنگپور میں عدویات کی قیلت قیمتیں بھی بڑھ گئیں میدے، جگر، شگر کی عدویات مارکی سے غائر شہنی بلیک میں مہنگے داموں عدویات خریدنے پر مجبور ڈی جی پی اے ایپی ایچ اے باولپور کی تبدیلی بھی بہتری نہ لاسکی گرین بیٹس کی حالت جون کی تو ایوب چوک ویرانے کا منظر پیش کرنے لگا مالی غائر میاں صنوط عبدالحکیم روڈ کی تعمیر تاخیر کا شکا دھولنے سے علاقہ مکین مختلف امراض میں مفتلا اگاہی بورڈ نہ ہونے سے حادثات معمول انگلی پکڑ کر چلنا سکھانے والے پر زنگ کی انتہاں کہ روڈ پکا میں بزرگ والد گھر سے بے دخل تین سال سے سرک کنار زندگی گزارنے پر مجبور تفتیشی افسروں کو اخراجات کی رقم ادا کر دی گئی سی پیو ملتان نے ساٹھ لاکھ روپے کے چیک دیے پولیس مقابلوں میں زخمیوں کو ساڑھے چار لاکھ روپے دیے گئے درپٹی ڈائریکٹر کالوجیز رہیمیہ خان نے چارج سنبھال لیا آفیس پہنچنے پر پروفیسر محمد خلیل کو گلدستہ پیش کیا گیا عملے سے تعریفی میٹنگ میاری تعلیم پر زور دیا جہانیے میں فلاحی تنظیم کے ذریعہ تمام ٹریڈنگ بچیوں کو آن لائن روزگار کی تربیت دی جا رہی ہے ٹریننگ مکمل ہونے والی بچیوں میں اسناد بھی تقسیم کی گئی اور شہر علیہ میں گرمی کی شدد برقرار آج درجہ حرارت چالیس دگری سینٹی گریٹ متوقع بہاولپور میں مطلع جزوی طور پر ابرالوز شان کو آندھی رات کو بارش کا امکان